اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حضرات سفر کے مہینے کو ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بہت منحوس مہینہ ہے کچھ دلیلیں دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے من بشرنی بخروجی سفر بشرتہو بالجنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے نکل جانے کی خبر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا یعنی جنت کے بارے میں کہوں گا کہ تو جنتی ہے یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث ہے میں بالکل صاف الفاظ میں بتانا چاہوں گا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ میں نے مستقل یہ ویڈیو ڈال دی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ سمجھنا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ کیا ہے جائز کیسا ہے یہ کیا صحیح ہے یا نہیں ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے میں نے مستقل باتیں کی ہیں لیکن یہاں پر جو ابھی مقصد ہے کہ ان کی دلیل کا جواب دینا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں مسیبتیں اترتی ہیں جو ہے جنات وغیرہ اترتے ہیں بہرحال جو بھی ہو یہاں پر حدیث پیس کرتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث ہے یاد رکھیں اس حدیث کے متعلق جسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اسرار المرفوع میں جل نمبر دو سفر نمبر تین سو چوبیس پہ قصف الخفا میں جل نمبر دو سفر نمبر پانسو اٹیس پہ تذکرات الموضوعات سفر نمبر ایک سو سولہ پہ بلکل سریع الفاظ میں محدثین نے اس حدیث پہ کلام کیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ موضوع حدیث ہے موضوع حدیث کسے کہتے ہیں موضوع حدیث اسے کہتے ہیں جو آدمی اپنی طرف سے بیان کر دے یعنی اللہ کے رسول کی بات نہیں ہو اپنی بات بیان کرے کہے کہ یہ حدیث ہے اور ایسے سخص پہ بھی سخت وعید آئی ہے کہ جو سخص اس طرح حدیث بیان کرتا ہے اپنی طرف سے وہ جہنمی ہے سیدھا جہنم میں جائے گا حدیث میں آتا ہے ایسا سخص جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا تو بہر کے افیاد رکھیں جو حضرات یہ حدیث پیس کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہتے ہیں یہ تو حدیث نہیں ہے ان کی بات نکل کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے نکل جانے کی خبر دے گا جنت کی بشارت دوں گا یہ بالکل غلط ہے یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے اس کو حدیث ماننا حدیث سمجھنا ہی غلط ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایک بات اور اگر یہ مان بھی لیں ماننا تو نہیں ہے اسے اگر یہ حدیث ہوتی تب بھی سفر کا مہینہ منحوس اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب سفر کا مہینہ نکل جائے گا کوئی خبر دے گا اللہ کے رسول کو بتائے گا تو اللہ کے رسول اس کو جنت کی خبر دیں گے جنت کی خوز قبر سنائیں گے اس سے سفر کا مہینہ منحوس ہونا کہاں ثابت ہو رہا ہے کیسے ثابت ہو رہا ہے یہ بھی ایک عجیب بات ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں بہرحال یاد رکھیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اللہ تعالی صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی